موسیقی آج ہم کیمسٹری کے چیپٹر نمبر ٹو کا فرس ٹاپک سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے فیلٹریشن فیلٹریشن کیا ہے بیسیکلی سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں فیلٹریشن is a سپریشن ٹیکنیک ایک ایسی ٹیکنیک ہے جسے کیا ہوگا دو چیزیں سپریڈ ہوں گی کون سی دو چیزیں سپریڈ ہوں گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں فیلٹریشن ٹیکنیک یوزٹ ٹو سپریٹ کیا سپریٹ کرتا ہے یہ سپریڈ کریں گے کے لیتے ہیں ہم انسولوبال پارٹیکلز انسولوبال پارٹیکلز انسولوبال پارٹیکلز اور لیکوڈز یہ سمپل تھی ریفینیشن ہے جب بھی کسی لیکوڈ کے اندر کوئی ایسا پارٹیکل جو کہ اس لیکوڈ کے اندر انسولوبل ہے وہ آئے گا تو ہم اس کو سیپریٹ کریں گے اور سیپریٹ کرنے کے لیے جو ان کی ٹکنیک استعمال ہوگی وہ فیلٹریشن کی ہے فیلٹر کرنا ایک عام سی بات ہے آپ لوگ ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی آپ نے کبھی دیکھا ہے یا جب گوالہ ہوتا ہے وہ ایک برطن سے دوسرے برطن میں وہ جب ٹرانسپر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اگر ان کا کنٹینر تھا یہ تو اس کنٹینر کے موہ کے اوپر انہوں نے ایک کپڑا رکھا ہوتا ہے مل مل کا کپڑا جب وہ دودھ یہاں سے ڈالتے ہیں اس میں پور کرتے ہیں تو یہ کپڑا رکھا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی گھاس کا تن کا کسی قسم کا کوئی مکھی یا کوئی اور چیز جو دودھ کے اندر تھی وہ اس کپڑے کے اوپر رہ جاتی ہے اور دودھ پیورو کے اندر چلا جاتا ہے مطلب دودھ میں سے انسولوبر پارٹیکل جو دودھ میں ڈیزولو نہیں ہو رہے تھے وہ آپ نے سیپریٹ کر لیے سیمپل کیا کیا کہ آپ نے ایک ایسی چیز میں سے اس کو گزار دیا جس میں سے وہ چیز لیکوڑ کو گزار جائے لیکن سولیڈ کا پارٹیکل جو ہے وہ اس میں سے نہ پاس ہو سکے وہ اس کے اوپر رہ جائے اس کی سب سے سیمپل تھی اگزمپل جو ہم دھروں میں چائے بناتے ہیں ٹی جب وہ چائے پک کے تھیار ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کریں اس کو سرف کرنے سے پہلے تو وہ کیا ہوتی ہے اس کو ہم فیلٹریشن کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاک جو ٹی کے پارٹیکلز تھے جو پتی ہم نے استعمال کی تھی جائے بنانے کے لیے وہ جو ہے وہ آپ کی اس کے اوپر ہی رہ جاتی ہے اور آپ کی جن سی ٹی ہے وہ باس آٹھ ہو کے نیچے آپ کے کپ کے اندر پہن جاتی ہے تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے ہم لیکوڈ میں سے انسولوبل پارٹیکلز کو الہتہ تر لیتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے فیلٹریشن اب ہم اس تسویڈ سے فیلٹریشن کی جن سے فرطر کیمسٹری ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فیلٹریشن ہوتی کیا ہے بیسی گیا یہ دیکھیں آپ اس میں اس میں جو یہ آپ کی فیڈ ہے فیڈ کے اندر دو چیزیں ہیں یہ چھوٹا پارٹیکل لیکوڈ کا وڈ ہے ہے آپ نے اس کو ایک ایک فی Role Wenn میں scary میں سے پاس کیا جس trying موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں پورس deutsche جس موجود ہے جس لا den یہ ڈیفرنٹ کرتا ہے اسیس میں سے یہ چھوٹا پارٹیکل تو پاس آؤٹ کر جائے گا لیکن جو بڑا پارٹیکل ہے وہ اس میں سے نہیں گزرے گا وہ اس میں سٹاک ہو جائے گا وہ اس میں یوں فانس جائے گا وہ اس میں سے پاس آؤٹ نہیں کر سکے گا یہی وجہ ہے جب ہم چائے کو ڈالتے ہیں اپنے کبس کے اندر تو جو پارٹیکل پتی کا ہوتا ہے بڑا پارٹیکل ہوتا ہے وہ اس جالی کے اوپر یہ جو پورس میٹیریل ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح سے رہ جاتا ہے اور جو چھوٹا پارٹیکل جو ٹیک ہے وہ اس میں سے گزر جاتا ہے تو یہ تیمپل سائنسی جس کے نتیجے میں ہم کسی بھی لیکوڈ میں سے انفالوبل سولیڈ پارٹیکل اس کو سیپریٹ ہم کر لیتے ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جس کو ہم نے سیپریٹ کرنا ہے وہ کیا چیز ہے اس کے مطابق ہم اپنا میٹیریل استعمال کریں گے جو فیلٹر کے لیے جو چیز استعمال کرنی ہے اس کے حساب سے ہم استعمال کریں گے اگر بہت چھوٹا پارٹیکل ہے پتی کا اگر کبھی آپ دیکھیں تو پتی کے جو سائزز ہوتا ہے وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے تو دہتا ہوتا رہ جاتے ہیں لیکن آپ پھر بھی کپ کے اینڈ پر تھوڑی سی بچ جاتی ہے وہ کمسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو اس میں سے پاس آؤٹ کر کے اس کے ساتھ آ جاتی ہے تو جب بھی ہم کیمسٹری میں فیلٹریشن کرتے ہیں اگر سراخوں کا پورس کا سائز کیا ہو یہ ہم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو فیلٹر کرنا ہے اگر تو جس چیز کو فیلٹر کرنا ہے اس کا سائز ہمیں معلوم ہو تو پھر ہم اس کے حساب سے فائنل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا فیلٹر پیپر یا کون سا فیلٹر میڈیم ہمیں استعمال کرنا چاہیے اس چیز کو روکنے کے لیے پاس آؤٹ تاکہ وہ نہ ہو تو اگر یہ سائز بڑا ہوگا اور جس چیز کو آپ نے روکنا ہے اس کا سائز چھوٹا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اس میں سے پاس آؤٹ کرجے گی اور آپ کی فیلٹریشن جو انسی ہے وہ فیلیبل نہیں ہوگی اس لیے یہ ڈیفرنٹ میٹیرل آپ کو ملتے ہیں اگر آپ مارکٹ میں جائیں فیلٹر پیپر دیکھیں تو ڈیفرنٹ سپور سائز کے فیلٹر پیپر آپ کو ملتے ہیں اس میں سے آپ اپنی مردی کا چوز کر لیتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں اس چیپٹر میں جو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں فیلٹریشن that is from فیلٹر پیپر جیسے ہم نے یہاں پہ بات کی کہ یہ لوہے کی جالی بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے گھروں میں اس کیس میں استعمال ہوتی ہے یہ کپڑا بھی ہو سکتا ہے جو دودھ والے استعمال کرتے ہیں اور یہ فیلٹر پیپر بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہم لائبز میں استعمال کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپس کے فیلٹر میڈیا میں استعمال ہوتے ہیں اور ہم جو سٹیڈی کریں گے that will be فیلٹریشن through فیلٹر پیپر مینلی اب اس میں ہوتا گیا ہے اس کی ڈائیگرام کو میں یہاں پہ بنا دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کر لیں یہ ایک فنل ہے اس اس کو ہم کونیکل فنل گیتے ہیں یہ ایک بیکر ہے this is a بیکر this is a فنل ہم کیا کرتے ہیں ہم اس فنل کے اوپر اپنا فیلٹر پیپر اپلائے کر دیتے ہیں یہ جو میں نے بنایا ہے this is فیلٹر پیپر فیلٹر پیپر آپ نے اپلائے کر دیا اب جس چیز کو آپ نے فیلٹر کرنا ہے وہ آپ اوپر سے ڈالیں گے جو بھی آپ کا material ہے جس کو آپ نے فیلٹر کرنا ہے وہ یہاں سے آپ اس کے اندر ڈیزول اس کے اندر پور کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے ہوگا کیا جب یہ liquid اس میں سے گزرے گا جو solid کے particle ہیں جو solid کا particle ہے وہ یہاں پر بیٹھنا شروع ہو جائے گا یوں اور جو liquid ہے وہ pass out کرتا ہوا نیچے اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے بھی کر کے اندر اس طریقے سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا insoluble solid particle تھا وہ جو ہے وہ باہر ہو گیا وہ فیلٹر پیپر کے اوپر رہے گا اور آپ کا جو solution ہے جو solvent ہے پانی ہے یا جو بھی چیز ہے جس کے اندر وہ چیز موجود تھی وہ liquid جونتا ہے وہ pass out کر کے نیچے آ جائے گا اب شروع میں کیا ہوتا ہے یہ جو تصویر کی ہم نے ابھی بات کی اس کو آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ والا جو particles ہے یہ اس کے اندر آکے فیل ہونا شروع ہو گیا ہے اور بھی یہ جو solid particles آئیں گے یہ ان سراخوں کو فیل کر دیں گے تو شروع میں تو فیلٹریشن is a fast process لیکن جب یہ چیزیں فیل ہو جاتی ہیں تو پھر فیلٹریشن کا پروسل جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ جو ان سے پورز ہیں جنہوں نے ان particles کو روکا ہوتا ہے وہ fill up ہو جاتے ہیں اور پھر مزید اس کو گزرنے کے لیے بھی دشواری ہوتی ہے مشکل سے وہ pass out کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی فیلٹریشن جنسی ہے کافی سلو پروسس ہوتا ہے بعد میں جب یہ فیلٹرز کے پورز جنسے ہیں وہ بھر جاتے ہیں اب اب تھوٹی سی چیزیں اس نے آپ کی بک کے اندر منشن گئی ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ تو جنرل چیزیں تھی سب سے پہلی وہ جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ size of filter paper size of filter paper کہ آپ کے filter paper کا size جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کے جون سے filter paper کا size آپ نے اس طرح کا لینا ہے جب آپ کی فیلٹریشن کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے اندر جو precipitate بچیں یہ آپ کا filter paper تھا کونکل فلاسٹ کے اندر لگا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کی فیلٹریشن ختم ہو جائے تو آپ کا جون سے solid particle ہے وہ یا تو one fourth cover ہو یا پھر one half تک cover ہو جائے اس سے زیادہ نہ ہو آپ کا filter paper پر اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کو filtration کو ختم کریں تو جو solid particle ہے وہ یا تو one by four یا پھر one by two جون سے ہے اتنا جون سے ہے وہ فلاسٹ کے اندر fill up ہوا ہو تو آپ نے size کو اس حساب سے adjust کرنا ہے اب بات آگی فنل کی فنل کتنی بڑی ہونی چاہیے وہ فنل کی یہ بات کر رہا ہے کہ فنل اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ جب آپ paper لگا دیں تو اس کے اوپر جو ہے فنل کے ایک سے دو سینٹی میٹر جون سے ہیں وہ بچ جائیں اس کو میں دوبارہ سے بنا دیتا ہوں یہ for example آپ کی فنل تھی تو آپ کا filter paper جو ہے round size کا ہونا چاہیے اس size پر آپ کا filter paper لگے تاکہ جونسی ہے یہ جونسہ ہے ایک سے دو سینٹی میٹر کا جو distance ہے وہ اس کے اوپر رہے تاکہ آپ کی جونسی فیزیبل filtration ہو سکے یہ جونسہ ہے ایک سے دو سینٹی میٹر کا distance آپ نے لازمی چھوڑنا آپ کا size فنل کا اس طریقے کا ہونا چاہیے اب ایک اور چیز جو اس میں ہم نے دھیان رکھنا ہے filtration کرتے وقت وہ یہ ہے کہ آپ جو اوپر سے liquid ڈال رہے ہیں وہ constantly ڈالتا رہے یہ نہ کریں کہ یہ جو آپ کی کون تھی آپ نے ایک دم سے پانی ڈالا یہ پورے کا پورا بھر گیا پھر آپ نے اس کو روک دیا پھر وہ نیچے گیا آپ نے پھر ڈالا اس طرح نہ ہو اب تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے ڈالیں کہ constantly ڈالتے رہیں اور اس کا جو level ہے filter کے اندر liquid کا وہ maintain رہے اب چوتھی چیز ہے جی stem of the funnel آپ کی funnel کی جونتی ہے وہ stem یہ اس کا stem ہے آپ کی funnel اس طرح نہ ہو کہ فوراں ہی غتم ہو جائے آپ کی funnel کا stem جونتا ہے دو تین چار انچز جونتا ہے وہ کم از کم ہونا چاہیے اس کے فائدے ہوں گے اب اس کا ایک فائدہ کیا ہے کہ جب آپ نے filtration کو apply کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو diagram میں نے بنائی ہے اس کا stem میں اس کو اس طرح سے بھی بنا سکتا تھا یہ میں نے بنایا اور میں اس کو center میں بھی رکھ سکتا تھا لیکن اس کو اس site پہ بنانے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا جو liquid ہے وہ جب drop by drop گرے تو splashing نہ ہو جب splashing ہوگی splashing ہوں پہ چھینٹے ہونا جب آپ اس کو یہاں پہ گرائیں گے تو چھینٹے اڑیں گے اور چھینٹے اڑنے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ liquid کا جو material ہے وہ آپ کا بیکر سے باہر بھی آکے گرے اور جب وہ باہر آکے گرے گا تو آپ کا جمعتہ ہے loss ہے کیونکہ یہ تو ابھی ہم normal تو ہم water کی بات کرتے ہیں لیکن sometimes liquid اتنا important یہ اتنا expensive ہوتا ہے کہ ہم اس کو lose کرنا یا اس کو ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ بات بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو stem کی tip ہے وہ درمیان میں نہ ہو وہ بیکر کے side پہ لگی ہو تاکہ آپ کیا کریں اس کی splashing نونسی ہے وہ بات سکے اور یہ لمبی ہوگی تو deep down جائے گی اور جب deep جتنی جائے گی اتنی ہی کم سپلیشن ہوگی تو آپ کی filtration اتنی ہی زیادہ آسان ہوگی تو یہ تھا جنرل ہم نے study کیا کہ filtration میں کن کن چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے اور filtration ہوتی کیسے اس کو میں دوبارہ سے سوگا سمراز کر دوں فلٹر پیپر کا 5 اتنا ہونا چاہیے کہ جب آپ کی filtration ختم ہو تو اس کے اوپر جنرل سی چیزیں موجود ہیں وہ جس کو ہم residue کہتے ہیں جس کے اوپر بات چکیا ہے جس solid particle ہے جو اس میں سے گزرا نہیں گو جا one by two اس کے عادے جتنا ہو یا one by four پھر ہم آجاتے ہیں سائز آف فنل کے اوپر فنل کا جو سائز ہے فلٹر پیپر جب اس کے اندر لگ جائے تو اس کے رم کے اوپر اس کا یہ جو رم ہے یہ والا اس کے اوپر اور فلٹر پیپر کے درمیان میں ایک سے دو سینٹی میٹر کا ڈیفرنس ہو تیسری چیز آجاتی ہے سٹیم کی اس کا سٹیم جو ہے وہ تین سے چار انچیز ہونا چاہیے اور جب آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے بیکر میں تو آپ نے اس کی سائیڈ کے ساتھ اپلائے کرنا ہے تاکہ سپلیشنگ جو ہے وہ نہ ہو ہاں اگر آپ اس کو سینٹر میں کر رہے ہیں تو پھر آپ کسی طریقے سے اس کے بیکر کو کور بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ آپ کا بیکر تھا یہ آپ کی فنل تھی اس کے سینٹر میں تو آپ اس کو اگر کور کر دیں کسی طریقے سے تو پھر آپ کی سپلیشنگ نہیں ہوگی تو اگر آپ سینٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیچوشن کیا ہے لیکن یہ چیز آپ کی بک میں اس میں منشن کی ہوئی ہے کہ آپ اس کو سائیڈ پہ لگائیں تاکہ سپلیشنگ نہ ہو اور آپ کا لیکوڈ جنسہ ہے وہ ضائع نہ ہو اب بات آتی ہے جی فیلٹر پیپر کے اوپر کے فیلٹر پیپر کو آپ نے کس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور فیلٹر پیپر کو کس طریقے سے آپ نے لگانا ہے سیمپل سا فیلٹر پیپر ہوتا ہے فیلٹر پیپر فر اگرمپل یہ فیلٹر پیپر آپ کو دیا گیا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے دو دفعہ فولڈ کرنا ہے سب سے پہلا فولڈ یہ ہے Along the diameter آپ اس کو فولڈ کر دیں گے یہ اس شکل میں آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب جب یہ اس شکل پہ آ جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ایک اور فولڈ کرنا ہے تو اب یہ کس شکل میں آ جائے گا یہ اس شکل میں آ جائے گا اور اس کے اندر سائیڈ کتنی ہوں گی اس کی بیسیکلی فور سائیڈ ہوں گی ٹھیک ہے نا یہاں سے یہ ون سائیڈ تھا پورا ایک پیس تھا آپ نے جب ڈبل کیا یہ ٹو سائیڈ ہو گئی اور جب مزید اس کو فولڈ کیا تو یہ فور سائیڈ ہو گئی پھر آپ نے اس کو اس شکل میں لا کے جو کہ آ گیا ہوا ہے اس شکل میں آپ نے اس کو اس طریقے سے سیپریٹ کرنا ہے اس کو اپنے 3D فارم میں کون کی شکل میں بنانا ہے اس طریقے سے کہ 3 سائیڈ ایک طرف ہو جائیں اور 1 سائیڈ ایک طرف ہو جائے اس سے کیا ہوگا یہ اس طرح کی ایک کون بن جائے گی اگر آپ دو دو سائیڈ کر دیں گے تو وہ سرکل نہیں بنے گا کون پوری نہیں بنے گی تو 3 سائیڈ ایک طرف اور 1 سائیڈ ایک طرف تو اس طریقے سے آپ کا کیا ہے فیلٹر پیپر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا جس کو آپ نے اپلائے کرنا ہے ایک طرف کیا ہوگا 3 فولڈ کی تکنیس ہوگی اور دوسری طرف 1 فولڈ کی تکنیس ہوگی اور اس کے در میں جو اینگل بنے گا وہ almost 60 ڈگری سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا جو کہ ہماری normally کون کا بھی اینگل ہوتا ہے اور جو ہماری فنل ہے وہ بھی اسی اینگل پر بنی ہوتی ہے تاکہ فیلٹر پیپر آسانی سے اس کے اوپر فیٹ ہو جائے یہ تو تھا فیلٹر پیپر کو فولڈ کرنا اور فولڈ کرنے کے بعد اس کو اپلائے کرنا اگلی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپلائے کرنے سے پہلے یہ آپ کا فیلٹر پیپر فنل تھی یہ آپ کا فیلٹر پیپر تھا جو آپ نے 3 سائیڈ ایک طرف یا ایک طرف 3 سائیڈ ہوں گی 3 اور اس طرف جو ہے یا کسی بھی طرف آپ نے کیا کرنا ہے اس کی آوٹر سائیڈ کو تھوڑا سا مویسن کر لینا ہے مطلب اس کو سلکا سا ویٹ کر لینا ہے ویٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ اس کون کے ساتھ جب آپ اپلائے کریں گے فنل کے اوپر فیلٹر پیپر کو تو یہ اس کے ساتھ چپک جائے گا یہ اس سے باہر نہیں نکلے گا اور یہ فیلٹریشن میں ہمیں کافی ہیلپ کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو مویسن کر لینا ہے پانی کے ساتھ مطلب ویٹ کر لینا ہے اور پھر اس کو فرملی آرام سے مضبوطی کے ساتھ اس کے اس پر پریس کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ یہ اپنی جگہ پہ اچھی طریقے سے اپنی جگہ لے لے اور فیلٹریشن میں پھر یہ موو نہ کرے کیونکہ اگر یہ ہلے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو میٹیریل آپ اوپر سے ڈال رہے ہیں وہ سائٹوں سے نیچے چلا جائے اور آپ کی فیلٹریشن سٹاب ہو جائے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو ویٹ کر کے اس کے اندر اپلائے کرنا ہے تو یہ تو تھا سیمپل فیلٹریشن اور پیپر فولڈنگ کے کس طریقے سے ہم نے فیلٹر پیپر کو فولڈ کرنا ہے اب ہم تھوڑی سی ٹرمز اگرہ دیکھ لیتے ہیں دو ٹرمز بیسیکلی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ریزیڈیو اور دوسرا ہوتا ہے فیلٹریٹ تب بھی ہم فیلٹریشن کرتے ہیں ہمارے پاس یہ دو چیزیں بچتی ہیں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں پور ایجامپل یہ میرے پاس فننل تھی یہ میرے پاس بیکر تھا اس کے اندر میں نے فیلٹریشن کی فیلٹریشن کرنے کے بعد یہ فیلٹر پیپر کے اوپر جو چیز بچ گئی یہ کیا تھا ریزیڈیو کہتے ہیں جو چیز بچی ہوئی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہے ریزیڈیو جو ہمارے پاس انڈ پہ بچ گیا ہے اور یہاں پہ جو چیز ہمیں نیچے ملے گی وہ کیا ہوگی فیلٹر ہو کے آگئی ابھی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں this is فیلٹریٹ وہ چیز جو فیلٹر ہو جائے فیلٹر ہونے کے بعد جو پروڈکٹ ہمیں ملتی ہے that is فیلٹریٹ اب کسی بھی چیز کی آپ فیلٹریشن کریں گے آپ کو یہ دو چیزیں ملیں گی اس میں ریزیڈیو بھی ہوگا کچھ نہ کچھ جو پیچھے بچے گا اور فیلٹریٹ بھی ہوگا آپ جب چائے کو گزارتے ہیں اپنے فیلٹریشن کے پروسس میں سے تو آپ کے پاس ریزیڈیو میں پتی بچ جاتی ہے اور فیلٹریٹ ہو کے جو نیچے کپ میں آ جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ٹی ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہر فیلٹریشن پروسس کے انڈ پہ آپ کو کیا ملتا ہے آپ کو ریزیڈیو اور ففلٹریٹ ملتے ہیں اب س你知道 In Johnson ف Vegan ہمارے لئے legislature important ہوتا ہے باز دفعہ ہمیں لیکڑ چاہیے ہوتا� باز دفعہ ہمیں یہ ریزیڈیو چاہیے ہوتا ہے باز دفعہ ہمیں دونوں چاہیے ہوتاapa یہ لئے ہم saw virtlation کرتے ہیں ہم قصёт�م میں نہ ریزیڈیو کو دائے ہونے دے سکتے ہیں نہ ہم اللہ anytime اس طریقے پہ فلیٹریشن کریں گے کہ دونوں چیزیں جونسی ہموز آیا نہ ہوں تاکہ ہماری جونسی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو سکے تو یہ دو ٹرمز بہتر ہیں کہ ریزیڈیو کیا ہوتا ہے اور فلیٹریٹ کیا ہوتا ہے تو ابھی ہم ایک پکچر کی مطل سے مزید اس کو سمرائز کر دیتے ہیں اوورال ساری چیز کو کہ ہم نے آج جو چیزیں دیکھنے ہیں کہ فلیٹریشن کے پروسس میں کیا کیا کام کس طرح سے ہوتا ہے ایک چھوٹی چی سمری اس تصویر میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہے وہ تصویر اگر اس میں آپ دیکھیں تو یہ فنل ہے جس کے اندر یہ ڈرٹی سا میٹیریل ہے بیکر کے اندر جس کو ہم نے فلٹر کرنا ہے مطلب یہ وارٹر کے اندر مڈ لگ رہی ہے اس کے کلر سے یہ گلاس روڈ ہے یہ گلاس روڈ کیوں استعمال کیوئی ہے کیونکہ اگر میں اس کو ڈریک ڈالوں گا تو سپلیشنگ ہوگی اس لیے میں گلاس روڈ کے سروع ڈالتا ہوں تاکہ گلاس کے ساتھ وارٹر جنسا ہے یہ سارا میٹیریل اور آم آم سے نیچے جائے اور سپلیشنگ نہ ہو آپ کا چیز سایا نہ ہو یہ دیکھیں یہ آپ کی فنل تھی یہ ایک سے دو سینٹی میٹر دیکھ رہے ہیں آپ جو اس نے بات کی بھی تھی یہ ون سو سینٹی میٹر کم از کم ہونا چاہیے یہ آپ کا نیچے فلٹر پیپر یہ فلٹر پیپر کے اندر سے یہ میٹیریل گزرے گا اب دیکھیں یہ جو ریوڈیو بچ گیا جو مڈ تھی یہ جو براؤنش کلر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو مڈ ہے یہ یہیں پہ رہ جائے گی اور یہ پیور وارٹر جانتا ہے وہ فلٹر ہو کے باہر آ جائے گی یہ فلٹر پیپر کے اوپر یہ جو مڈ بچ گئی ہے this is residue یہ آپ کی فنل ہے اور یہ آپ کا فلٹریٹ ہے فلٹر ہونے کے بعد جو چیز آپ کے پاس آئی ہے یہ تو تھی اوورال جو ہم نے چیز ڈسکس کر لی آباؤٹ فلٹریشن اب جو ہماری اگلی چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے یہ صرف ایک فولڈنگ کا طریقہ ہے فلٹر پیپر کو اگر آپ اس طریقے سے چیز ہمیں فولڈ کریں تو فیلٹریشن جنسی ہے وہ ٹیز ہو جاتی ہے اور ہماری جنسی ہے ٹائم جنسہ ہے ہمارا اس میں بچ جاتا ہے اب لاس ٹائم جو ہم نے پہلے فیلٹریشن میں ہم نے لیکھا کہ فیلٹر پیپر کو کیسے فولڈ کرتے ہیں کہ تری سائٹ ایک طرف اور بان سائٹ ایک طرف اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ باث ہوتا ہے اس میں ہم نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے کہ اس کی فین لائک ارینجمنٹ جنسی ہے وہ ہو جائے فین لائک ارینجمنٹ کیسی ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے let me show you a picture جسے آپ کو زیادہ بہتر اس کا idea ہو جائے گا کہ فین لائک ارینجمنٹ سے کیا مراد ہے آپ نے پیلٹر پیپر کو اس طریقے سے hold کرنا ہے کہ وہ پنکھے نمہ اس کی ارینجمنٹ ہو جائے جیسے پنکھا ہوتا ہے کاغت کو جو پنکھا ہم بناتے ہیں بیسی اس کی شکل ہوگی تو یہ ایک فلوٹیڈ فیلٹر پیپر ہے اسی طرح کا سرکل اور فیلٹر پیپر تھا لیکن ہم نے اس کو اس طریقے سے fold کیا ہے کہ کیا ہوا وہ ایک پنکھے کی نمہ کی چیز جنسی ہے وہ بن گئی ہے اس سے جنسی ہے ہماری ہلپ ہوتی ہے ہماری فیلٹریشن جنسی ہے اس سے فاسٹ ہو جاتی ہے یہ ایک فین لائک ارینجمنٹ ہے آلٹر نیکٹس کے اندر ایلیویشن میں اور ڈپریشن میں ایلیویشن ہوتی ہے ہونچائی اور ڈپریشن ہوتی ہے نیچے کی جگہ تو یہ ڈپریشن جنسی ہیں آپ کو اس میں نظر بھی آ رہی ہیں تو یہ ایک فین لائک ارینجمنٹ ہے اب یہ فین لائک ارینجمنٹ ہم کیفے بنا سکتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک گول فیلٹر پیپر جو سمپلی آپ کو دیا ہے وہ اس چکل میں کس طریقے سے آئے گا اور آپ اس کو کیفے اپنے استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں اس کے لیے بھی ایک سمپل دو سے تین سٹیپس پر پرسیجر ہوتا ہے جس میں آپ ایک سمپل گول فیلٹر پیپر کو فلوٹڈ فیلٹر پیپر بنا دیتے ہیں اس کو بھی ہم ایک نئی پکچر کی مدد سے سمجھتے ہیں یہ رہی یہ ایک آپ کے پاس فیلٹر پیپر ہے فیلٹر کی ڈسک تھی آپ نے اس کو کیا کیا یہ پرانہ کام میں ہے جو ہم آنڈری کر کے آئے پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو فردر ایک اور ہاف کے اندر فلوٹڈ جا دی یہاں تک تو پرانہ کام میں ہے یہاں کے بعد ہم کیا کرتے تھے شکل میں ہمارے پاس پھر ایک شکل بن جاتی تھی جس کو ہم گھیلہ کر کے فیلٹر پیپر میں پیا کرتے ہیں جہاں پر ہم نہیں کرنا یہ جب دو فولڈ آپ نے کر لی ہے آپ نے اس کو پاپا تیری شکل میں لے کے آنا ہے اس شکل میں جب یہ آ جائے گا تو یہ جو فولڈ سا یہ تو آپ نے لگا دیا یہ والا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فردر فولڈ کرنا ہے اس کو اٹھا کے یہاں پہ یہ ایسی کی شیئر بن جائے گی پھر دوبارہ کھولنا ہے اور پھر یہ جو والا حصہ ہے اس کو فردر ہاف آف میں آپ نے سارے حصوں کو اسی طریقے سے آپ نے ہاف آف میں وہ کرتے جانا ہے فولڈ اس سے کیا ہوگا ہمارے پاس ایک فین لائک ارینجمنٹ بن جائے گی اور جب آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کے باس ایک اس طرح کا فلوٹڈ فیلٹر پیپر جو ہے وہ مل جائے گا اس فلوٹڈ فیلٹر پیپر کو آپ فنل میں اپلائے کریں گے اور اسی طریقے سے اپنی فیلٹریشن کر لیں گے اس سے ہماری فیلٹریشن سیمپل اس والے فیلٹر پیپر کے نسبت بہت زیادہ تیز ہوگی اور ہمارا ٹائم جن سا بہت زیادہ بچے گا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے اس کو اس شکل کے بعد کھولا اور پھر ہر فائف کو کو biggerverse مڈوائٹ کرتے گے اس کو پول کیا یہ والا حصہ بنے گا اس کو پول کریں گے ٹوالا حصہ بنے گا اب اس کو کھولی ہیں یہ یہ اور یہ بنا ہوگا پھر اس کو پول کریں یہ لائن آئے گی ڈاوٹڈ لائن اس کو پول کریں یہ ڈاوٹڈ کریں گے اس والے حصے کو پول کریں گے اور اس والے حصے کو پول کریں گے یہ transformation اللہ اور پھر آپ کے پاس اول سے ڈاوٹڈ ملنے ہے اور اس شکل کو جب آپ کون کی شکل میں لائیں گے تو وہ لائن کرنے Prisonší Super کے کے پاس آپ کا تیار ہو جائے گا تو یہ دو طرح سے فلٹر پیپر کو ہم نورمالی استعمال کرتے ہیں لیپس کے اندر یہ تو تھا فلٹریشن تروں فلٹر پیپر اب ہم نے دیکھنی ہے فلٹریشن تروں کوسی بل یہ کیا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں فلٹر پیپر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی سب سے پہلے اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ کنبینینٹ ہے اور اس میں ہماری فلٹریشن مہتی سپیڈ میں ہوتی ہے سب سے پہلے جی گوچ کوسی بل اس کا نام ہے گوچ گوچ کوسی بل میں کیا ہوتا ہے اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یہ جو ہے اس کی بیس ہے اس کی بیس کے اندر کیا ہوتا ہے اسی طرح پول موجود ہوتے ہیں اور آپ اس کو ڈائریکٹ جمتا ہے اپنی جس کے اندر آپ نے فلٹر کرنا ہے اس کے اندر آپ اس کو لگا دیتے ہیں اوپر سے آپ اپنے میری لے ڈالتے ہیں ڈیکوڈ اور ڈائریکٹلی جو ہے یہ فلٹر ہو کے یہاں پہ آپ کو اکٹھا ہو کے اکٹھا ہو جاتا ہے اور یہ انتہائی آسان ہے آپ کو فلٹر پر اس میں ضرور لگانا پڑتا ہے سم ٹائمز لیکن یہ بہت زیادہ اس کو آسان کر دیتی ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو سٹڈی کریں اس کے اندر فلٹر اس کو اگر میں اس طریقے سے بنا ہوں یہ تو یہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جانتے ہیں بورد ہوتے ہیں جو کہ فکس ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں اپنا ایک فلٹر بیپر بھی بچھا دیتے ہیں یہ آپ کو اپنا فلٹر بیپر آپ نے اس کے اوپر فلٹر بیپر اپلائے کیا اور اس کو اٹھا گئے اس کے اوپر رکھ دیا اور آپ کی فلٹریشن بہت زیادہ آسان ہو گئی یہ کافی ساری ہماری لیبز میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے پھر ایک مقصد ہے کہ آپ کی اس میں ایک تو سپلیشنگ کا اور میٹیریل کے ضائع ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ اس سے آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ بچ جاتا ہے اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں اس ایک تصویر میں یہ رہی یہ ایک گوچ کروسیبل ہے گلاس کی بنی ہوئی ہے اس کی یہ ساری کی ساری باڈی ہے یہ بیس کے اندر اس کے کیا ہے پرفوریشن ہیں پرفوریٹڈ پلیٹ ہے پلیٹ لگائی ہوئی ہے اس کے اندر چھوٹے 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 بہت ہی چھوٹے سائز کے سوراک ہیں پرفوریشن ہیں جس کو ہم پورز کہتے ہیں یہ پورز مجود ہیں اس کے اوپر اور نیچے آپ نے اس بیس ٹاوس بچھایا ہے اس بیس ٹاوس کیا ہے اس بیس ٹاوس ایک میٹیریل ہے آپ فیلٹر پیپر بھی بچھا سکتے ہیں اس بیس ٹاوس ہم تب استعمال کریں گے کہ فور ایزمپل آپ نے ایک ایسی چیز کو فیلٹر کرنا ہے جو کہ اس پرفوریشن کو نقصان پنجھا سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے فور ایزمپل کوئی بہت ہی سٹرونگ ایسیڈ ہے سلسیورک ایسیڈ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں جو کہ پیپر کے ساتھ ریکٹ کر جائے اگر میں یہاں پہ پیپر بچھا دوں فیلٹر پیپر اور اوپر سے ایچ سیل آ رہا ہے تو وہ تو فیلٹر پیپر کو جلا دے گا تو وہ ہماری فیلٹریشن نہیں ہو سکے گی تو ہم اس کیس میں اس بیس ٹاوس کو استعمال کرتے ہیں جو کہ ایسی میٹیریل جو کہ فیلٹر کر دے ایسیڈ کو بھی اور سٹرونگ سلوشن کو بھی اور اگر کوئی نارمل سلوشن ہے تو ہم فیلٹر پیپر بھی اس کی سرفس کے اوپر بچھا دیتے ہیں تو یہ تھی جی گوچ کرو سیبل جو کہ ہماری فیلٹریشن کو بہت زیادہ آسان اور افیکٹیو بنا دیتی ہے اس کے بعد ایک ہوتی ہے سنٹرڈ گلاس کرو سیبل یہ ایک سی گوچ کرو سیبل نمبر ون نمبر ٹو اس سنٹرڈ گلاس کرو سیبل یہ اس کے اندر اور اس کے اندر کوئی خاص جیدہ فرق نہیں ہے اس کے اندر یہ تھا کہ ہمیں پھر بھی فیلٹر پیپر اس پر اپلائے کرنا پڑتا تھا یا فیلٹر پیپر اس کے سائز کا یا ایس بس ٹوس یا کچھ بھی اس کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو انتی باٹم ہوتی ہے اس کے اندر ایک گلاس کی پلیٹ لگی ہوتی ہے اور اس گلاس کی ڈسک لگی ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ فیلڈ ہوتی ہے فیلڈ کا مطلب ہے وہ موو نہیں کرتی وہ فکس ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پوٹھایا اپنے سسٹم کے اندر لگایا فیلٹر کیا اور واش کر کے اپنے استعمال میں رکھ دیا اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے وہی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پریپیشن نہیں کرنی پڑی کہ فیلٹر پیپر لو اس کے سائز کا کاٹو اس کی فولڈنگز یہ اور وہ آپ نے ڈریکٹ اس پوٹھایا اپلائے کیا اور واش کر کے رکھ لی تاکہ دوبارہ بھی استعمال ہو سکے ہیں جو اگر آپ کو بار بار استعمال کرنے پڑے تو آپ یہ کرتے ہیں اور نورمالی جو لیبز میں یا جو اپریسی کے لیول پہ یا ہمارے ایکسپریمنٹ میں استعمال ہوگی وہ فیلٹریشن تھو فیلٹر پیپر ہی ہوگی فیلٹریشن کے لیے صرف اتنا فائز آپ کو یہ ضرور پتانا چاہیے کہ جب بھی کسی لیکوڈ میں انسولوبل پارٹیکل ہوگا انپیورٹی ہوگی جو اس میں ڈیزول نہیں ہوئی بھی اس کو جب ہم نے سپریٹ کرنا ہے تو ہم فیلٹریشن کی ٹکنیک استعمال کریں گے اور اگر وہ اس کے اندر ڈیزول ہو گیا ہے تو پھر فیلٹریشن وہاں کے کام نہیں کرے گی پھر ہم پسٹلائزیشن کریں گے اور پسٹلائزیشن کیسے کرتے ہیں وہ ہمارا نیکس ٹاپک اس کی ڈیٹیل میں ہم سٹیڈی کریں گے تو یہ تھا ہمارا فیلٹریشن اس میں ہم نے جو سٹیڈی کیے ہیں فیلٹریشن ہوتی گیا ہے کیسے کرتے ہیں اس کی ٹرمز ریزیڈیو فیلٹریٹ وزارہ پھر ہم نے فیلٹر پیپر کے بارے میں سٹیڈی کیا اس کو فولد کیسے کرتے ہیں اس کو اپلائے کیسے کرتے ہیں فیلٹر فیلٹر پیپر کو ہم نے دیکھا اور پھر ہم نے تھوکروسیبالس فیلٹر پیپر کو سٹیڈی کیا فیلٹریشن کو سٹیڈی کیا کہ کرسیبالس کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کہاں کام استعمال ہوتی تو یہ اس مہاراج کا روپکتہ about فیلٹریشن